سلام علیکم گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گاڑی میرے پاس اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ کسٹومرز کا کنسر ہوتا ہے کہ یار یہ جو سائلنسر ہے سائلنسر کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کاربن آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ان کا یہ کہنا ہے کہ یار یہ کس وجہ سے آتی ہے کیا جو گاڑی ہے کوئی پرابلم کر رہی ہے یا انجن میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا کچھرا ہے جس کی وجہ سے یہ کاربن آ جاتی ہے سائلنسر پائپ کے آپ ٹیل پائپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائلنسر پہ یہ کاربن آئی جو کی ہے یہ کس وجہ سے ہے کسٹومر جو ہے بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کاربن آنے کی جو وجہ ہے سمٹمز آپ کا جو فیول ہوتا ہے فیول سٹیشن آپ اپنا تبدیل کر کے دیکھیں باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فیول اولڈر فیول پامپ پہ جاتے ہیں وہاں سے فیول جو ہے ریفل کرواتے ہیں ان کا فیول جو ہے انکوالٹیڈ ہونے کی وجہ سے بھی یہ کاربن دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری کاربن جو ہے آپ کے گاڑی کے تمام سسٹم میں بھی اور یہاں پہ ٹیل پائپے بھی آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس صورتحال میں آپ کو جو ہے کاربن کو فسلی کلین کروائیں اور کلین کروا کے پھر جو ہے اچھے فیول پامپ کو جو ہے وہ آپ جوائن کریں وہیں سے آپ اپنا فیول کو ہے یوز کیا کریں ریفل کروائے کریں آر رائٹ